اسلام علیکم ویورز شیف منیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدیر امید تمام دو ساتھی خیریت سے ہوں گے تو ویورز آج ہم آپ کے لئے بنائیں گے ایک زبردست ایس پی موتی چور کے لڈو موتی چور لڈو کا کیا طریقہ کار ہے اس کی کیا ریس پی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویڈیو وہ آخر تک دیکھیں لائک اور سبسکرائب کریں تو ویڈیو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آنے والی ہے ویورز ویورز آج اس کی جو مین چیزیں وہ اکثر ہے کوئی بھی نہیں بتاتا آپ کو تو اس کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو جو بھی اس میں چیز شامل کریں گے بلکل آسان اور بہت ہی ایزی ریس پی ہے کوئی اتنی مشکل نہیں ہے اگر آپ بھر پر بنا رہا چاہیں تو میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا تو آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے یہ کمرشل ریس پی ہے اس کے کمرشل ریس پی کا کیا طریقہ کار ہے کمرشل ریس پی میں تھوڑا سا ہمیں زیادہ سیٹ اپے کام کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ نے گھر کے حساب سے بنانے تو اس کا طریقہ کار ہو رہا ہے تو ویورز سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں پانچ کلو بیسن اچھا بیسن ہے یہ پانچ کلو بیسن ہے ہمارے پاس یہ بریگ بیسن ہے ہم نے دیا ہے اور اس میں ڈالیں گے ایک کلو سوجی پانچ کلو بیسن میں آپ نے ایک کلو سوری ایڈ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس میں طرح فوڈ کلر لگانا ہے یلو کلر یعنی کہ پیدا رہنگا صحیح ہے تو اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے پہلے پھر اس میں پانی شامل کریں گے اگر یہ آپ کا پانچ کلو بیسن ہے تو کم از کم یہ پانی جو ہے مارے پاس یہ اس میں آٹھ کلو بانی لگے گا جو طریقہ کار ہے جو ریسپی ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو جلدہ جلد مل سکے تو ویورس کو پہلے آپ نے جب ملانا ہے تو تھوڑا سا بیسن کو ہارڈ رکھ کے ملانا ہے تاکہ اس میں جو گھٹلیاں وغیرہ ہیں وہ تھوڑا سخت بیسن ہوگا تو اس میں ساری میلٹ ہو جائیں گی وہ ساری اس میں ایک جان ہو جائیں گی اگر آپ چھان کے بھی ڈالیں گے تو بھی اس میں گھٹلیاں آ جائیں گی کیونکہ پانی جب اس میں مکس گیا جاتا تو اکسک اٹھلیاں بن جاتی ہیں تو اس میں کوئی اٹھلیاں نہیں ہے بلکل زبردست ہو گیا ہم نے پانی اس میں شامل کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کرنا ہے زیادہ پانی شامل آپ نے نہیں کرنا اس میں بکفے بکفے اس میں پانی ڈالنا دو دو کلو کر کے ایک ایک کلو کر کے تاکہ بیسن بھی اچھی طرح مکس ہو جائے سوجی اس کے اندر اچھی طرح حل ہو جائے اور بیسن جو ہے بلکل صحیح اچھے طریقے سے تیار ہو جائے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بلکل کتنا پتلا ہے اور کتنا بیسن ہے یہ دیکھو کتنا پتلا ہے تو اسی حساب سے آپ نے اس کو پتہ رکھ کے بنانا ہے زیادہ آپ نے گاڑا نہیں کرنا ورنہ جو آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے جس کے مدد سے آپ نے نکالنا ہے تو اس کے نکالنے کا طریقہ ہمارے پاس بڑے والا پونا ہوتا ہے اس کا نکالنے کے لئے جسے ہم ٹھوکی کہتے ہیں اس کی مدد سے ہم اس کو نکالیں گے تو یہ سیمپل کے طور پہ ہم نے تھوڑا سے رہن دانیں نکال لیتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے بلکل ہوکے ہیں تو اب ہم بڑے والے پونے میں ہم ڈالیں گے بیسن اس میں نہیں دوسرا میں آپ کو دکھاؤں گا کون سے پونے میں ڈالنا ہے ٹھوکی بولتے ہیں اس کے اوچھی کناری ہوگی اگر آپ نے گھر پر بنانا ہے تو چائے والی چھنی ہوتی ہے اس کے جس کے بڑے سراخ ہوں اس میں آپ نے تھوڑا سا بیسن لگا کے اس کے اوپر جھاڑنا ہے تو آپ کے دانیں صحیح بنیں گے یا آٹے والی چھنی لے لیں جس کے سراخ بڑے ہوں اس سے یہ دانا آپ کا اچھا بنیں گا تو ہمارا یہ کمرشل کام ہماری کمرشل ایس پی ہے تو اس وجہ سے ہمارے پاس کمرشل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اور طریقے کی ہوتی ہیں گھر کی طریقے کار کی چیزیں اور ہوتی ہیں تو ماشاءاللہ دانا ہمارا جو ہے بلکل اچھے طریقے سے ریڈی ہو گیا ہے سارا اسی طرح سے ہم سارا جو بیسن ہے اس سے دانا بنا لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ کیسا زبردست دانا بن گیا ہمارا بلکل موتیوں کی طرح دانا بنا ہے یہ دیکھو تو امید ہے ماشاءاللہ یہ آپ کو اس بھی بہت پسند آنے والی ہے تو جب بھی آپ نے کوئی بھی چیز بنانی ہے تو سب سے پہلے اس کا آپ نے مٹیریل برا کرنا تب جاگا اپنے چیز بنانی ہے تو انشاءاللہ چیز اچھی بنے گی دیکھیں دانا ہمارا ٹھنڈا ہو گیا بلکل اکے ہو گیا اب اس کی دوسری تیاری اس کے لئے چلتے ہیں اس کے لئے یہ ہم نے دانا زیادہ بنایا ہے تو ہم نے اس کو کم مقدار میں لڈو کیسے بنانے ہیں ہم نے اس کے سارے کے نہیں بنانے ہیں تو ہم دو کلو چینی لیں گے دو کلو چینی میں ہم نے شامل کیا ہے ایک کلو پانی اس کا اچھا طریقہ سے شیرہ بنا کر کلر شامل کریں گے زردہ کلر شامل کریں گے اس کے بعد جو دانا ہے دو کلو دو کلو چینی ہوگی اور دو کلو ہی آپ نے بیسن لینا ہے بیسن جو جس کا آپ نے دانا بنایا ہے دو کلو دانا آپ نے لینا ہے دو کلو چینی لینا ہے اور اس میں مکس کر کے اس کو اچھے طریقے سے پکا لینا ہے اس کا کوئی مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے تو ماشاءاللہز ہی لڈو ہمارے ہیں جو بلکل ریڈی ہو گئے ہیں دم میں آگیا ہمارے لڈو کو اب میں اس کو ایک تھال میں نکال لیں گے تھال میں نکال لنے کے بعد اس کو تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے تھوڑا سا ہم نے اس میں دیسی گی لگایا ہے دیچھے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تقریبا ہم تین سے چار چمچ ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کشمش اور تھوڑا سا ہم ڈالیں گے بادام آپ چاہے تو اس میں مغز بھی شامل کر سکتے ہیں تل بھی شامل کر سکتے ہیں کوئی سا بھی ڈرائی فروٹ ہے آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں ہاں البتہ آپ اس میں آخر وڈی شامل نہیں کر سکتے اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھ رہا ہے تو ماشاءاللہ سے ہمارے جو متجور کے لڈو ہیں بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ نئے رسپی کے ساتھ نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملیں گے اب تک کے لئے میں اجازت دیجئے اللہ حافظ فی امان اللہ دعاوں میں یاد اکنا بھی ورز کیا بشترگ بشترگ بشترگ